شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اید قالا اور جب کہا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل هذا بنا دے اس کو بلدن آمنا امن والا شہر ورزق اہلہو اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو من السمرات پھلوں کی من آمن منہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے باللہ والیوم الاخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر اور جو کفر کرے فا امتعوہو پس میں اس کو نفع پہنچاؤں گا قلیلا تھوڑا سمع ازدرہو پھر اس کو مجبور کروں گا الہ عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف و بئس المسیر اور وہ بری جگہ ہے و از قول ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب جعل حذا بلدن آمینن بلدن آمینن کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں نمبر ایک امن والا شہر امن والا شہر جیسے عیشت رازیت اس کے مطلب ہے پسندیدہ زندگی اور دوسرا مطلب یہ لکھا جاتا ہے کہ جو اس مکان میں آ جائے وہ امن میں ہو جائے رب جعل حذا بلدن آمینن اس کو ایسا مکان بنا دے کہ جو اس مکان میں آ جائے وہ امن والا ہو جائے جیسے کہتے ہیں لیل نائم سونے والی رات یعنی رات میں سونے والا رب جعل حذا بلدن آمینن اس کے دو مطلب ہیں نمبر ایک امن والا شہر جیسے عیشت رازیت اس کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ زندگی اور نمبر دو بلدن آمینن ایسا مکان کے جو اس میں آ جائے وہ امن والا ہو جائے جیسے لیل نائم سونے والی رات یعنی رات میں سونے والا ورزقہ لہو منت سمرات اور اس کے رہنے والوں کو پھل اتا فرم پھلوں کی روزی اتا فرم ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لئے فرمائی کہ مکہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر زرات وغیرہ کچھ نہیں ہوتی خشکی کا ملک ہے خشکی کا علاقہ ہے منقول ہے کہ طائف جو مکہ معظمہ سے کچھ دور ہے شام کا ایک شہر تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بعمر الہی اسے وہاں سے اکھار کر مکہ معظمہ کے پاس لاکر قائم کر دیا اس لئے اس میں پھل بکسرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ میں آتے ہیں ورزقہ لہو منت سمرات اس کے رہنے والوں کو پھل اتا فرماؤ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لئے کی کہ مکہ معظمہ ایک خشکی کا علاقہ ہے وہاں پر زرات وغیرہ کچھ نہیں ہوتی منقول ہے طائف جو کہ شام کا ایک شہر تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طائف کو وہاں سے اکھار کر مکہ کے قریب لاکر قائم کر دیا اس لئے وہاں پر پھل بکسرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ میں وہ پھل لائے جاتے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الاخر ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں یہ اہلہو سے بدل ہے ورزق اہلہو میں جو اہلہو ہے اس سے من آمن منہم بدل ہے باقی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے مؤمنین کی تخصیص اس لئے فرمائی تاکہ یہ دعا کافروں کے لئے کفر پر اعانت کا سبب نہ بن جائے ان کی تعاون کا سبب نہ بن جائے کفر پر من آمن منہم یہ اہلہو سے بدل ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مؤمنین کی تخصیص اس لئے فرمائی تاکہ یہ دعا کفار کے کفر پر اعانت کا سبب نہ بن جائے اس میں دو احتمال ہیں نمبر ایک اس کا عطف ہے من آمنا پر اور یہاں پر کچھ حضف ہے تقدیر عبارت ہے وَأَرْزُقُ مَنْ كَفَرَ میں اس کو بھی رزق دوں گا جو کفر کرے گا اور یہ اس بات پر تنبیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یہ رزق صرف مومنین کے لئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تنبیح فرما دی کہ یہ رزق مومنین اور کفار سب کے لئے ہے کیونکہ رزق ایک رحمت دنیویہ ہے جس میں کافر مومن سب شامل ہیں البتہ نبوت اور دینی پیشوائی ایک اور چیز ہے وہ صرف مومنین کے حصے میں آتی ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ من کفرہ مقتدہ ہے بمانے شرط کے یعنی شرط کو متزمن ہے اور فاومت عہو اس کی خبر ہے من کفرہ اس میں دو احتمال ہیں نمبر ایک اس کا عطف ہے من آمنہ پر تقدیر عبارت ہے وَأَرْزُ قُعْ مَنْ کَفَرَہِ میں اس کو رزق دوں گا جو کفر کرے گا ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی کہ یہ رزق مومنین کے لئے ہو اللہ تعالیٰ نے تنبیح فرما دی کہ رزق کفار کے لئے بھی ہوگا کیونکہ رزق ایک رحمت دنیویہ ہے جس میں مومن کافر سب شامل ہیں البتہ نبوت اور دینی پیشوائی ایک اور چیز ہے وہ صرف مومنین کے حصے میں آتی ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ من کا فرع مبتدہ ہے جو شرط کے معنی کو متزمن ہے اور فَأُمَتْعُهُ اس کی خبر ہے جو کفر کرے گا تو پس میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا فَأُمَتْعُهُ یہ باب تفعیل سے ہے اور شد کے ساتھ ہے لیکن ایک کرات میں اُمْتْعُهُ بھی ہے باب افعال سے اور دونوں کا معنی ایک ہے کہ میں اس کو فیدہ اٹھانے دوں گا نفع پہنچاؤں گا فَأُمَتْعُهُ باب تفعیل سے ہے شد کے ساتھ ہے لیکن ایک کرات میں فَأُمْتْعُهُ ہے باب افعال کے ساتھ اور دونوں کا معنی ایک ہے کہ میں اس کو فیدہ اٹھانے دوں گا اس کو نفع پہنچاؤں گا قلیلاً اس کے نسب میں دو احتمال ہیں نمبر ایک یہ مفعول مطلق ہے فَأُمَتْعُهُ کا بحث فِ موصوف یعنی فَأُمَتْعُهُ مَتَعًا قلیلاً میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا سا نفع اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مفعول ثانی ہے فَأُمَتْعُهُ کا میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا تو پہلے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کا جو نفع ہے آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے اور دوسرے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا اللہ کے نزدیک یہ نفع کچھ بھی نہیں ہے حلیلن کے نسب میں دو احتمال ہیں نمبر ایک یہ مفعول مطلق ہے فَأُمَتْعُهُ کا بَحَسْفِ مَوْصُوف یعنی فَأُمَتْعُهُ مَتَاعًا قلیلاً میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا سا نفع اور نمبر دو یہ مفعول ثانی ہے فَأُمَتْعُهُ کا یعنی میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا پہلی صورت میں مطلب ہوگا کہ دنیا کا نفع آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ کے نزدیک یہ مطاع یہ نفع کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ من کفرہ مقتدع ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے تو فَأُمَتْعُهُ اس کی خبر ہوگی جو جزا کے معنی میں ہوگی شرط اور جزا میں علاقہ اور تعلق ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کفر نفع کا سبب نہیں ہو سکتا سوال ہوتا ہے من کفرہ مقتدع ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے فَأُمَتْعُهُ خبر ہے جو جزا کے معنی کو متضمن ہے شرط اور جزا میں علاقہ ہوتا ہے سببیت کا یعنی شرط سبب ہوتی ہے جزا کا یہاں پر یہ علاقہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کفر سبب نہیں ہو سکتا نفع کا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتْعُهُ سوال یہ ہے کہ من کفرہ مقتدع ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے اور فَأُمَتْعُهُ خبر ہے جو جزا کے معنی کو متضمن ہے شرط اور جزا میں ایک علاقہ ہوتا ہے سببیت کا یعنی شرط سبب ہوتی ہے جزا کے لئے جبکہ یہاں پر یہ علاقہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کفر سبب نہیں ہے نفع کا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتْعُهُ جواب یہ ہے کہ کفر اگرچہ تمتو کا سبب نہیں ہے نفع کا سبب نہیں ہے لیکن نفع قلیل کا سبب ہے کیونکہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں میں رہتا ہے آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جواب یہ ہے کہ کفر اگرچہ تمتو کا سبب نہیں ہے لیکن تمتو قلیل کا تھوڑے سے نفع کا سبب ضرور ہے کیونکہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں میں رہتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے ثم از تر رہو اس کا عطف امتعہو پر ہے یعنی فا امتعہو ثم از تر رہو میں اس کو تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا فا امتعہو قلیلاً ثم از تر رہو میں اس کو تھوڑا نفع پہنچاؤں گا پھر اسے جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا و بئس المسیر بئسہ فیل الزم ہے المسیر اس کا فائل ہے اور مخصوص بی الزم محضوف ہے جو کہ لفظ عذاب ہے یعنی و بئس المسیر عذاب بئسہ فیل الزم ہے المسیر بئسہ کا فائل ہے اور مخصوص بی الزم محضوف ہے جو کہ لفظ عذاب ہے بئس المسیر عذاب کہ وہ عذاب برا ٹھکانہ ہے برا ٹھکانہ ہے وہ عذاب وَإِذْا يَرْفَعُوا اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بن البیت بیت اللہ کی بنیادیں وَإِسْمَاعِيلُ اور اسمائیل علیہ السلام ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار قبول کر لے ہم سے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَإِذْا يَرْفَعُوا عِبْرَاہِمُ القواعدہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے سوال ہوتا ہے یہ ماضی میں ہو گیا پھر يرفع مزارع کے ساتھ اس کو کیوں تعبیر فرمایا جو کہ حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے سوال ہوتا ہے یہ کام ماضی میں ہو گیا پھر يرفع مزارع کے ساتھ اس کو کیوں تعبیر کیا جو کہ حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے جواب یہ ہے کہ یہ گذشتہ حال کی حکایت ہے گذشتہ بات کی حکایت ہے اور جب حکایت کرنی ہو تو اس کو مزارع کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں بات اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اب اٹھانے سے مراد ہے تعمیر کرنا باقی بنیادوں سے مراد یا تو واقعی بنیادیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ قوائد سے مراد یہاں پر دیواریں ہیں کیونکہ ہر دیوار کا جو مافوق ہوتا ہے اوپر والا حصہ وہ اپنے ماتحت کے لیے اس کا ماتحت اس کے مافوق کے لیے بنیاد ہوتا ہے اسی وجہ سے دیواروں کو بھی قوائد کہہ دیا گیا قوائد سے مراد یا تو بنیادیں ہیں اور یا پھر اس سے مراد دیواریں ہیں ایک قول کے مطابق باقی دیواروں کو بنیاد اس لیے فرمایا گیا کہ ہر دیوار کا جو ماتحت ہوتا ہے نچلا حصہ ہوتا ہے وہ اپنے مافوق کے لیے بنیاد ہوتا ہے اور قیدہ ہوتا ہے اسماعیلو کے لفظ کا عطف ہے ابراہیموں پر یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیلو اس کا عطف ہے ابراہیموں پر یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں القواعد من البیت بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ القواعد من البیت جو کہ مفعول ہے اس کو مقدم کیا اور پھر اسماعیل کا ابراہیم پر عطف کیا اور درمیان میں فاصلہ لے آئے القواعد من البیت کا سوال ہوتا ہے اس کی کیا وجہ کہ القواعد من البیت جو کہ مفعول ہے اس کو مقدم کیا اور اسماعیل کا پھر بعد میں ابراہیم پر عطف کیا اور درمیان میں القواعد من البیت کا فاصلہ کیا جواب یہ ہے کہ اس بات پر تنبیح ہے کہ اصل تو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام صرف ان کو پتھر پکڑاتے تھے اور ان کے ساتھ تعامن کرتے تھے تو اسی لئے فاصلہ لاکر عطف کیا گیا جواب یہ ہے کہ یہ تنبیح ہے کہ اصل تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام صرف پتھر پکڑاتے تھے تو اسی بات کو کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فاصلہ کے ساتھ اسماعیل کا ابراہیم پر عطف کیا گیا ربنا تقبل مننا انک انت السمیع العلیم اور یہ دعا کی اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی تو ہی ہماری دعا کو سننے والا ہے اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے ربنا تقبل مننا اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ قبول کر لے بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے یعنی تو ہی ہماری دعاوں کو سننے والا ہے اور تو ہی ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے